ویلکم ٹو ای بی سی کیمپس آج ہم آئیس 33 ایننگ پر شیئر کے یوٹفولنیس اور لیمیٹیشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ای پی ایس کے ہم ریشو کیلکلیٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اور کہاں کہاں اس کی لیمیٹیشنز ہے کتنا ہمیں اس پر ریلائے کرنا چاہیے اور کہاں پر ہمیں آور ریلائنس کے بارے میں خوشیت رہنا چاہیے تو یوٹفولنیس اور لیمیٹیشنز کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے یوٹفولنیس کی بات کریں ای پی ایس کی ایس فائننشل فارمیشن تو سٹاک مارکیٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ سٹاک مارکیٹ انویسمنٹ ریشو کنسیڈر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرائیس اینڈنگ ریشو پی ای ریشو کہتے ہیں ان سے اور یہ کیلکلیٹ ہوتی ہے اس مارکیٹ ویلیو پر شیئر ڈیوائیڈ بائی ای پی ایس تو اس ریشو کے اندر ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ای پی ایس کیونکہ جو مارکیٹ ویلیو پر شیئر ہے وہ تو مارکیٹ سے مل جاتی ہے مارکیٹ پرائیس ہوتی ہے جو سٹاک مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے اب پی ای ریشو کی بیس پر موسٹلی انویسٹرز ڈسین کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں مارکیٹ ویلیو تو سب بھی مارکیٹ سے یوز کر رہے ہیں ای پی ایس کی فگر جتنی زیادہ ریلائیبل ہوگی اتنی ہی زیادہ ریلائیبل پی ای ریشو ہوگی اور اسی بیس پر سٹاک مارکیٹ کے اندر جو انویسٹر ایپس اس کا ڈسین ہو رہا ہوگا بیسکلی پرائیس ہنڈنگ ریشو جو ہے اگر کسی کمپنی کی پرائیس ہنڈنگ ریشو ٹین آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کمپنی میں ون روپی انڈ کرنے کے لیے ٹین روپیز کی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی ایک لاکھ روپے انڈ کرنے کے لیے دس لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور ایک کروڑ روپے انڈ کرنے کے لیے دس کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی یعنی جتنے آپ انڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو انویسٹمنٹ کتنی کرنی پڑے گی یہ بتا رہی ہوتی ہے پی ای ریشو تو اگر آپ ایک کمپنی کی پی ای ریشو سنتے ہیں کہ ففٹین ہے تو اس میں ایک روپے ارنڈ کرنے کے لیے ففٹین روپیز کی انویسمنٹ کرنی ہے ایک اور کمپنی ہے اس کی پی ای ریشو آپ کہتے ہیں ایٹ ہے تو اس میں ون روپی ارنڈ کرنے کے لیے ایٹ روپیز کی انویسمنٹ کرنی پڑے گی تو نارملی جس کی پی ای ریشو زیادہ ہوتی ہے اس کی انویسمنٹ تھوڑی سکیور ہوتی ہے لیکن ریٹن کم ہوتا ہے اور جہاں پہ پی ریشو جو ہے وہ لو ہوتی ہے وہاں پر ہائی ریسک ہائی ریٹن والی سچویشن ہوتی ہے پھر اگر ہم بات کریں کہ ای پی ایس جو ہے وہ بھی کمپنی کی ارننگ کے بارے میں بتا رہی ہے اور جو کمپنی کی ایپسلوٹ پروفٹ فگر ہوتی ہے وہ بھی تو پروفٹ کے بارے میں پروفٹی بلیٹی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے ایپسلوٹ پروفٹ فگر کے مقابلے میں ای پی ایس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ نیٹ پروفٹ کئی سچویشن میں ڈسٹورٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پر ای پی ایس جو ہے وہ زیادہ ریلائیبل انڈیکیٹر ہوتا ہے کمپنی کی پرفارمنس کے ٹرینڈ انیلیسز کا فار زیمپل جو پروفٹ کی فگر ہے لازٹ ایر ایک کمپنی کا پروفٹ دس لاکھ تھا اب بیس لاکھ ہو گیا بھی ڈبل ہو گئے ہیں انہوں نے انویسمنٹ بھی ڈبل کر دیو تو ایکچولی اگر انویسمنٹ ڈبل ہوئی ہے اور اس کے ساتھ پروفٹ بھی جس ڈبل ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ پرفارمنس تو سیم لیبل پر رہی ہے وہ چینج تو نہیں تو جو کونسپٹ ہے پروفٹ کا وہ جو ریسورسز میں چینجز آتے ہیں وہ اس کو کنسیڈر نہیں کر رہا ہوتا جبکہ ای پی ایس جو ہے وہ شیئر ایشو کو بقائدہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ کمپیریٹیو کو بھی ریسٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو شیئر ایشو کا جو ایمپیکٹ ہے وہ کمپیریبیلیٹی کے پرسپیکٹیو سے بھی ای پی ایس میں کبر ہو رہا ہوتا ہے پھر جو ہمارا ایپسلوٹ پروفٹ کی فگر ہوتی ہے اس میں ڈسکونٹینٹ آپریشن کا پروفٹ بھی انکلوڈیڈ ہوتا ہے ای پی ایس جو ہے وہ دونوں کو سیپریٹری ڈیل کرتی ہے کنٹیننگ آپریشن کے لیے ہم الگ کیلپلیشن کرتے ہیں ڈسکونٹینٹ کے لیے الگ کرتے ہیں تو ڈسکونٹینٹ آپریشن بیسکلی ایسے آپریشن ہوتے ہیں جو فیوچر میں نہیں ہونے ان کا فیوچر میں ایمپیکٹ نہیں آنا تو اس طرح سے کمپنی ان چیزوں پر فوکس کر رہی ہوتی ہے جو کنٹینیو ہوں گی اور وہ فیوچر کو ریفلیٹ کریں گے پھر پروفٹ میں بعض اوقات لارج یا انیوجل آئٹم شامل ہوتے ہیں جیسے کوئی میجر لاس ہو گیا بائی فائر یا کمپنی کو کوئی میجر گرانٹ مل گئی اور وہ انکلوڈیڈ ہے اس کی وجہ سے پروفٹ ایک دم والٹائل ہو سکتا ہے کم یا زیادہ شو ہو سکتا ہے اچھا اسے ڈیریکٹلی تو بیسک ای پی ایس یا ڈیلیوٹیڈ ای پی ایس پروفٹ ہے اس کی بیس پر بھی ایک ایڈیشنل ای پی ایس کلکولیٹ کر لیں اور اس کو بھی پریزنٹ کر دیں فائنشل سٹیٹمنٹ میں تو اس طریقے سے یوزرز کو اور بہتر پرسپیکٹیو دیا جا سکتا ہے پھر جو پروفٹ کی فگر ہم دیکھتے ہیں جسے ہم نیٹ پروفٹ کہتے ہیں یا پروفٹ آفٹر ٹیکس کہتے ہیں اس میں پریفرنس ڈیویڈنڈ کو کنسیڈر نہیں کیا گیا ہوتا جبکہ ای پی ایس فوکس کرتی ہے کہ آرڈنری شیئرولڈرز کو کیا ایویلیبل ہوگا آرڈنری شیئرولڈرز کو سارے کا سارا پروفٹ ایویلیبل نہیں ہوگا آرڈنری شیئرولڈرز کو وہ پروفٹ ایویلیبل ہوگا جو پریفرنس ڈیویڈنڈ دینے کے بعد بچ جنے گا تو ای پی ایس کا جو پروفٹ کا فوکس ہے وہ بھی زیادہ to the point ہے آرڈنری شیئرولڈرز کے پرسپیکٹیو سے پروپر ہے پھر جو ایبسولوٹ پروفٹ کی فکر ہوتی ہے وہ فیوچر کے بارے میں کچھ بھی کنسیڈر نہیں کر رہی ہوتی ویسے تو ای پی ایس بھی ایڈننگ جو یوز کر رہی ہوتی ہے وہی یوز کر رہی ہوتی ہے جو ہسٹورک ہوتی ہے لیکن ڈیلیوٹی ڈی پی ایس میں کم از کم ہم نمبر آف شیئرز وہ لے رہے ہوتے ہیں جو پوٹینشل آرڈنری شیئرز والے ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کر کے تو اس طرح سے ایک انویسٹرز کو ارلی وارننگ بھی پروائیوٹ کی جاری ہوتی ہے کہ بھئی فیوچر میں جب مزید شیئرز اسی پروفٹ کے اندر شیئر کرنے والے آ جائیں گے وہ بھی اس میں سے حصہ لے رہے ہوں گے تو آپ کے پروفٹ میں کس حد تک کمی ہو سکتی ہے تو یہ 5 پوائنٹس ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹ سیمپل جو پروفٹ کی فیگر ہوتی ہے اور ای پی ایس ہوتی ہے اس میں ای پی ایس کے یہ 5 ایڈوانٹیجز ہیں over the جسٹ پروفٹ فیگر تو کمپیریزن اگر کریں جسٹ پروفٹ کا with ای پی ایس تو ای پی ایس زیادہ بہتر مہیا ہے next term limitations دیکھتے ہیں تو ای پی ایس کی ایک limitation تو یہ ہے کہ جب کمپنیز ڈیفرنٹ اکاونٹنگ پولیسیز فالو کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی earnings بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے for example ایک کمپنی revolution model اپلائے کر رہی ہے ایک کمپنی cost model اپلائے کر رہی ہے revolution model میں let's say کہ surplus ہے تو ان کی depreciation زیادہ چارج ہو رہی ہوگی profit or loss میں اور ہر کمپنی کی جو earning ہے وہ different basis پر پھر calculate ہو رہی ہے different accounting policies کا مطلب ہے کہ پھر finances statements اتنی comparable نہیں ہے اور earning کی figure comparable نہیں ہے تو ای پی ایس کی figure بھی اتنی comparable نہیں ہے performance کے لیے across entities پھر ای پی ایس جو ہے ایک کمپنی کی last year ای پی ایس ٹین روپیز تھی اس سال 11 روپیز آئی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی 10% inflation ہوئی ہے تو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کمپنی کی ای پی ایس improve ہو گئی ٹین سے 11 ہو گئی لیکن وہ تو 11 جسٹ ہوئی ہے وہ تو inflation کی وجہ سے ہوئی ہے overall جو کمپنی کی performance میں کوئی ضافہ نہیں ہوا کوئی کمپنی میں growth نہیں ہوئی جو amount کا فرق نظر آ رہا ہے over time وہ جسٹ inflation ہے تو یہ بھی ایک limitation ہے جس کو دیکھنا چاہیے کہ ای پی ایس کا trend اپورڈ جا رہا ہے تو وہ صرف یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ performance کی وجہ سے جا رہا ہو وہ inflation کی وجہ سے بھی اپورڈ جا سکتا ہے پھر ای پی ایس جو فوکس کرتی ہے وہ صرف profitability پر کرتی ہے جبکہ کمپنی کی جو performance ہے وہ اس کی cash flow generation کا generate کرنے کی ability اور کمپنی کے جو gains ہو رہے ہیں اب جیسے کمپنی کی land کی value بڑھ گئی تو یہ profit میں تو record نہیں ہوتا یہ تو other comprehensive income میں record ہوتا ہے جو ہم یہ ای پی ایس کی calculation کے اندر تو اس کو consider نہیں کر رہے ہوں گے لیکن اگر ایک کمپنی کے assets کی value بڑھی ہے تو shareholders کو ultimately تو اس کا فائدہ ہونا ہی ہونا ہے shareholders کو وہ پیسے ملنے تو ہیں تو وہ جو assets کو hold کرنے سے gain ہو رہا ہے وہ ای پی ایس کے اندر ignore ہو رہا ہوتا ہے ordinary shareholder کو تو دیکھیں کمپنی کے land کی value بڑھ گئی جب بھی کمپنی اس پر land کو ڈسپوز کرے گی تو اس کا جو ultimate benefit ہے وہ کس کو ملے گا ordinary shareholder اس کو ملے گا لیکن ای پی ایس کے اندر وہ reflect نہیں ہو رہا تھا پھر value تی ڈی پی ایس بھی fully ویسے تو future کو focus کرتی ہے کہ potential ordinary shares ہم include کر لیتے ہیں لیکن اس میں بھی earning کی figure وہ use ہو رہی تھے جو پرانی ہوتی ہے جو historical earning ہوتی ہے جو already earning ہو چکی ہوتی ہے یہ نہیں اس میں دیکھا جا رہا ہوتا کہ کمپنی کی future میں profitability کیا ہوگی ضروری نہیں ہے کہ کمپنی نے last year 1 million earn کی ہیں تو next year بھی 1 million earn کرے وہ 1 million سے زیادہ بھی earn کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی earning میں کچھ decline آ جائے تو value to ڈی پی ایس میں بھی بے شک number of shares کو potentially ordinary shares کو include کر کے ہم تھوڑا futuristic ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جو earning کی figure ہوتی ہے وہ still historical ہوتی ہے اور مکمل طور پر diluted ڈی پی ایس بھی future oriented نہیں ہوتی پھر ایک issue یہ آتا ہے کہ as we know کہ stock market میں PE ratio کے اوپر بہت زیادہ focus کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ای پی ایس کی importance ہوتی ہے اکثر انویسٹرز جو ہیں وہ کمپنی کی ای پی ایس پہ بہت زیادہ rely کرتے ہیں تو management of entities اکثر اس بات کو manipulate کرتے ہیں وہ creative accounting use کرتے ہیں یا ایسے decisions کرتے ہیں جو کہ ای پی ایس کو increase show کریں اب manipulate کرنے کے creative accounting ایک asset کی جو useful life ہے they try کہ وہ زیادہ سے زیادہ decide ہو تاکہ depreciation expense کم record ہو depreciation expense کم record ہوگا تو پھر basically کیا ہوگا کہ depreciation expense record کرنے سے profit زیادہ show ہوگا اور profit زیادہ show ہوگا تو ای پی ایس بھی زیادہ show ہوگی پھر اسی طرح سے وہ بازوں کا جو بونس issue وغیرہ کرنے ہوتے ہیں ان کی dates کو تھوڑا delay کر دیتے ہیں تاکہ وہ include نہ ہو اور number of shares کا impact نہ آئے جس سے ای پی ایس ان کی کم شو ہو تو اس طریقے کے impacts creative accounting کے اندر use کرتے ہیں پھر ان کا decision ہو جاتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی performance ہے وہ ای پی ایس کی basis پر دیکھی جا رہی ہے تو وہ short term کی profitability کو focus کرنے لگ جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ current year کا profit صرف زیادہ show ہو جائے تاکہ ای پی ایس بھی زیادہ show ہو جائے اور ہماری performance اچھی reflect ہو اور جبکہ company میں بعض اوقات آپ کو زیادہ بہتر decision ہی ہوتا ہے کہ short term کی profitability کو forego کر کے زیادہ بڑے benefits کو دیکھا جائے اور long term میں company کے benefits کو دیکھا جائے تو اس ای پی ایس کی manipulation کی وجہ سے اکثر جو management decision making ہے وہ short term کی طرف tend کرنے لگ جاتی ہے rather than کے company کی long term profitability performance اور survival کو فوکس کیا جائے تو یہ usefulness اور limitation جو ہم پڑھتے ہیں اس کا basic angle یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ای پی ایس ایک اچھا میر ہے اور اس پر ہم case کی situation میں profit سے زیادہ rely کر سکتے ہیں but at the same time ہمیں اس کی limitations کا idea بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم over rely نہ کر رہے ہوں اس پر تو یہ جو problems ہیں اس کے لیے ہم پھر further information کو دیکھ سکتے ہیں جیسے اگر آپ ای پی ایس میں inflation کا effect نکالنا چاہتے ہیں تو آپ inflation rate determine کریں اور inflation دیکھیں کہ ای پی ایس میں کتنا change آ رہا ہے اور انفیلیشن میں change کتنا آ رہا ہے تو اگر ای پی ایس میں اس سے زیادہ change آ رہا ہے تو وہ real growth ہے اس کو performance کا trend consider کریں پھر accounting policy different ہیں تو آپ identify کر لیں notes to the financial statement سے کہ accounting policy میں کیا کیا فرق ہے اور کتنا impact اس سے financial statement پر پڑ سکتا پھر اسی طرح cash flow کی information cash flow statement سے مل جائے گی holding gains کی information جو ہے وہ آپ کو statement of change and equity یا other comprehensive income سے مل جائے گی اور اسی طریقے سے جو اگر management نے کچھ manipulate کرنے کی کوشش کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو cautious رہنا چاہیے اور disclosure requirements جو ہوتی ہیں ان کو غور سے دیکھنا چاہیے تاکہ وہاں پر اگر کوئی ایسی چیز ہو تو وہ بھی highlight ہو جائے so that's all for today have a good day